بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی کاسمیٹک چینل آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج ہی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کون سے ایسے نیچرل انگریڈینٹ ہے جو ہمارے کلر کو فیئر کرتے ہیں کافی سارے لوگ جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں اور وہ باہر نہیں جاتی کریمی افورڈ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ تو وہ نیچرل انگریڈینٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جس کے استعمال سے آپ کا کلر جو ہے وہ فیئر ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان کے سکن جو ہے وہ الگ ہوتی ہے سکن ٹائپ الگ ہوتی ہے جیسا آپ سب ہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک شیپ دیئے ایک باڈی دیئے پر ہر کسی انسان کے نقش الگ الگ ہوتے ہیں جس سے فیس جو ہے وہ الگ الگ اور شکل الگ الگ محسوس ہوتی ہے اور دکھائی دیتی ہے جبکہ دیکھا جائے تو انسان دو ہاتھ دو پیر ہی سب کے پاس موجود ہوتے ہیں پر نقش سب کے الگ ہوتے ہیں اسی طرح سے اسکن ٹائپ ہوتی ہے اسکن ٹائپ بھی سب کی ہی الگ ہوتی ہے سو ہر ایک چیز ہر ایک انسان کے اوپر سوٹ نہیں کرتی جیسے کہ ہمارے کھانے سے ریلیٹڈ فلیور ہوتے ہیں ہر انسان کی ایک اپنی چوائس ہے ہر انسان کا ایک الگ ٹیسٹ ہے اور ہر ایک انسان کو ہر ایک جیسی ڈشز بھی اچھی نہیں لگتی ہیں سب کا ذائقہ بھی ایک جیسا نہیں تو اسی طرح سے ہماری اسکن ہے تو اسکن کے اوپر ایسے انگریڈینٹ بھی ہوتے ہیں جو ہر کسی کو سوٹ بھی نہیں کرتے بہت سارے لوگوں کو سوٹ بھی کر جاتے ہیں تو نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں مچھلی کھانے سے جو ہے وہ آپ کا کلر فیر ہوتا ہے فش اگر آپ کھاتے ہیں کھانے میں آپ کا کلر فیر ہوتا ہے آپ کی سکن ٹائٹ ہوتی ہے آپ کی بوڈی کے اندر ایک چمک آتی ہے کلچک آتی ہے ایک ایک ایکٹیو نیز آتی ہے فش بہت اچھی چیزیں ابھی آپ کو سب ہی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نیچرل کھا رہے ہوں یا اچھی کھا رہے ہوں کوئی دیسی کھا رہے ہوں اب تو سب آرٹیفیشل کیمیکل سے بنایا جاتی ہے اب تو سبزیاں بھی جو ہے وہ کیمیکل کے ذریعے اگائی جا رہے ہیں جس طرح سے بیج بنتے ہیں جو بھی میں آپ کو ایک نارمل بات بتا رہی ہوں کہ کچھ بھی اب ہمارے اندر ملک کے اندر بھی پانی ملا کر بھیجا جاتا ہے تو کچھ بھی اصلی نہیں ہے سوائے مچھلی کے کیونکہ مچھلی سمندر کے اندر ہوتی ہے اور وہ قدرتی طور پر ایک ایسا انگریڈیٹ ہے جو ابھی بلکل قدرت کے ہی حساب سے چل رہا ہے اس میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے سو مچھلی کھانا بہت اچھا ہے بالوں کے لئے مچھلی ایک ایسا نیچرل انگریڈینٹ ہے جو آپ کو بہت اچھے سے اسکن کو ٹائٹ کر سکتا ہے اور فیئر بھی کر سکتا ہے انڈے آپ کے لئے بہت اچھے ہیں ملک سب سے بیسٹ چیز ہے دودھ دہی کھانا بہت اچھا ہے اگر آپ ریگولرلی دہی کے ساتھ اپل کو لیں آپ دہی ایک باول میں دہی لے لیں دو سو پچاس گرام دہی لے لیں اس کے اندر آپ اپل کاٹ کے ڈال دیں آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں اور نہاد موس کو کھائیں آپ دیکھے گا کچھ دنوں میں آپ کا کلر فیئر ہو جائے گا اگر آپ کمزور ہیں پتلے ہیں بلکل اس سے آپ کی سہت بھی اچھی ہو جائے گی ڈارک سرکلز ہیں تو وہ بھی آپ کے ریموف ہو جائیں گے یہ بھی بہت زبردست طریقہ ہے یوگرٹ آپ کے سکن کو فیئر کرتا ہے اگر آپ کوئی ریمیڈی یوز کرنا چاہتے ہیں تو لیمن جوز آپ کے سکن کے لئے بہت اچھا ہے انٹی بلیچنگ کا کام کرتا ہے ٹاماٹر آپ کے سکن کے لئے بہت اچھا ہے وہ بھی نیچرل ہے اگر آپ اس کی سکرابنگ کرتے ہیں رائس فلار کے ساتھ یا آپ اس کی سکرابنگ شگر کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا کلر جو ہے وہ نیچرلی گورا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہر انسان کے اوپر ایک الگ الگ جو چیزیں ہیں وہ سوٹ کرتی ہیں حلدی بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے سکن کو فیئر کرنے کے لئے داگ دبو کو ختم کرنے کے لئے ایلو ویرجل بیسٹ انگریڈینٹ ہے نیچرل انگریڈینٹ ہے آپ کے کلر کو فیئر بناتا ہے آپ کے سکن کو سپارٹلیس بناتا ہے بہت اچھے سے آپ کے رنگ کو گورا کرتا ہے تو یہ نیچرل انگریڈینٹ ہے اگر آپ ان کو یوز کرتے ہیں کھانے پینے میں فروٹس کا استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کا کلر فیئر ہوتا ہے اورنج ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ٹیماتر کا جوز پینے سے گاجر کا جوز پینے سے ہماری سکن جو ہے وہ فیئر ہوتی ہے گاجر تو ہماری آئیس کے لئے بہت اچھی ہے تو یہ نیچرل جو چیزیں ہیں یہ ہمیں لینی چاہیے جس سے ہمیں نیچرل ہی طور پر کلر فیئر ہوگا اگر آپ کریموں کی طرف جائیں گے تو وہ جسٹ کیمیکلز ہیں سوائے نقصان کے آپ کو کچھ بھی نہیں پہنچائیں گے تو نیچرل میں نے آپ کو بہت ساری سب سے پہلے تو ایک ملک فش یوگرٹ اپل یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں ریگولر لیجئے کوئی مہنگی نہیں ہے اپنی سہت کا دیان رکھئے ہلتھ کا دیان رکھئے سکن آٹومیٹکلی اچھی ہو جائے گی فریش ہو جائے گی سوائے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا ہنڈرڈ لائک آپ نے ضرور کرنا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اگر آپ کو کوئی اور ٹاپک ہے تو اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کون سا سوال ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے ویڈیو میں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جس کے بیل بٹن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی آپ کو نوٹیفکیشن کی وجہ سے نہ مل سکے تو بیل کے بٹن پر پریس کرنا ضروری ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لگیے گا اللہ حافظ